سب سے پہلے تو روحید جی اور راہل جی آپ کا ہماری کاریکم میں بہت بہت سواگت ہے دھنیواد اور ہم جانا چاہتے ہیں کہ یہ جو جگل بندی کی پرمپرہ شروع ہوئی ہے اور آپ کے برعارض گھرانے سے تو کافی ایسے کلاکار نکلے ہیں جس نے جگل بندی کے مادہم سے اپنی انتراشتے پہچان بنائی ہے جس میں پنڈیت راجن سازن مرشیدی اور بہت سارے کلاکار شامل ہیں یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا سنگیت سیکھنے کا جی پہلے تو ہم لوگ بچپن سے ہی راجن سازن نانا جی کو اپنا آدرش مان کے اس کی پرمپرہ گھوم لوگ نے شروع کیا اور انہی کو فالو کرتے 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 اب یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ہماری جوڑی اور پھر ہمیں سانیت دملا ہمارے گروہ ماں پنی بوشن شیمتی گرجا دیوی جی کا آگے کوشش رہے گی کہ اس پرمپرہ کو اور آگے بڑھائیں راہل جی میں جانا چاہتا ہوں کہ ویدوشی گرجا دیوی جی کی سانت میں آپ نے جب سنگیت کی تعلیم لی تو ان کا ایک الگ ہی ستھان ہے سنگیت جگت میں جنہوں نے کلاسیکل اور سمی کلاسیکل کو پرموٹ کرنے میں اپنا خاصا یکدان دیا ہے ان کا سانت دملا کتنے گھورپ کی بات ہے یہ گھورپ کی بھی بات ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرح سے کسی بھی چھاتر کوگر ایسے گروہ کا سانت دملا جائے تو اس کا جیوان ایک طرح سے سفل ہو جاتا ہے تو ہم اپنی گروہ کے ساتھ جب ہم لوگ سیکھ رہتے تو ان کا ریاض بھی سننا ہم لوگوں کا ہم لوگ پورے گروہ کل سسٹم میں رہ کے سیکھ رہتے تو وہ ریاض سن رہی ہیں سکھا بھی رہی ہیں ساتھ میں بیٹھ کے ریاض بھی کر رہی ہیں تو کھانا پینا بنانا سے لے کہ ہر چیز کے مطلب ایک ایک چیز کی چھوٹی چھوٹی چیز کی انہوں نے ہم لوگوں کو سیکھ دی تو یہ بہت ہی بڑا اچیومنٹ ہم لوگ مانتے اپنی لائف کا تو یہ ان کا سانید بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا ہم لوگ کے لیے آپ نے پھر یہ سلسلہ کب سے شروع کیا جب آپ دونوں بھائی ساتھ مل کر گانے لگے اور پہلی پرسوتی کب رہی ہم لوگ ایسے جب چھوٹے تھے تو ہمارے پتا جی پندی تری لوکی نات مشرا جی سے ہم لوگ سیکھتے تھے تو وہ شروع میں ہم لوگوں کو جیسے بنارس میں کہتے کی بچوں کا ڈر ختم کرنا تو ہم لوگ چھوٹے تھے آٹھ سال نو سال دس سال ایسے سے عمر کے تھے تو ہم لوگ بھجن مندروں میں جا کے بھجن گاتے تھے تاکہ وہ دھڑکن کھلے گانے کا ڈر ختم ہو تو وہ کرتے کرتے اس کے پھر کلاسیکل سیکھے پندیت راجش و پشاند مشرا جی جو ہمارے پہلے گرو جی تے گنٹا بندوا کے تو وہ جب شروع ہوا پھر راجن ساجہ نانا جی کو دیکھنا ان لوگوں سے بڑے لوگوں کو سنتے سنتے تو ایک اسی ٹائم پر ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ہاں کرنا ہے پروگرام تو پھر سنکر موچن میں ہم لوگ نے اپنی پہلی پراپر کلاسیکل میزک کی پرستطی تھی تو رو جی آپ کو کچھ یاد ہے وہ جو سندھی آپ کے پہلی تھی اس میں کس پرکار آپ کو پرتیتر یعنی رسپونس ملا تھا اور آپ کے پرستطی کو دیکھنے کے کتنے لوگ موجود تھے ہم لوگوں کا تو سنکر موچن میں لاسٹ آئیٹم تھا ہنمان جی کی کرپا سے اور اگلے دن اکبار میں یہ بھی نکلا کی سنگی چھتی پر چمکے دو ستارے ایسا ہیڈنگ چھبا جیسے ہم بیسے تو ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا کلاکار مانتے نہیں اور آڈینس کا کافی رسپونس اچھا رہا اور مہن جی جو وہاں کے سنکر موچن کے مہن تھے وہ بھی کافی کچھ ہوئے تو ایک ہر کلاکار کی ایک اچھا ہوتی ہے جو بھی گائن کرتا ہے جیسے یہاں پہ ایم پی میں آپ کا تانسین سمارو بھارت بھون ہے ویسے ہی کاشی میں آپ کا سنکر موچن سمارو ہے تو ایک سپنا تھا ہمارا کی وہاں گائیں اور وہاں گانے کے بعد جو انبوتی ملی وہ اب چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے اور چلتی رہی چلتی رہے گی اور لگاتا چل بھی رہی ہے میں راہل جیسے جانا چاہتا ہوں کہ سنکر موچن میں آپ نے بجرنگ بلی کا آشیرواد لینے کے بعد پھر یہ سلسلہ جو شروع کیا تو آپ کی یاطرہیں کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہیں اب تک یہ کرنے کے بعد صحیح معنی میں ہم لوگ نے اپنے سنگیت کو روک دیا تھوڑا پرفارم کرنا روک دیا کیونکہ پھر ہم لوگ اپنے گروہ کے پاس پراپر گروہ کل سسٹم میں سیکھنا شروع کر دیا تھا تو ہماری گروہ نے کہا کہ آشیرواد مل گیا ہے بھگوان کا اب اور سیکھو جتنا سیکھ سکتے ہو تو پھر ہم لوگ نے پھر لگاتار چھ سال سات سال ان سے سیکھنا وہ جب تک زندہ تھی دوہزہ سترہ تک تب تک سیکھتے رہے اور ہلکا فلکا چھوٹا موٹا جیسے ان کے ساتھ کہیں گئے کونسٹ میں تو گا دیا کبھی ان کے جنمدین کا کونسٹ تھا تو گا دیا لیکن فل فلچ کونسٹ پھر اس کا دیرے دیرے جانے کے بات کرنا شروع کیا تو کوئی خاص سماروں کے بارے میں ہم جانا چاہتے ہیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو پرستو تھی دی وہ واقعی کچھ استمرتیاں آپ کے ساتھ شیش ہیں اب دیکھئے ایسے تو ابھی تو ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے تانسین سماروں کیا تو وہ کافی بڑی ایچیومنٹ ہی ہمارے لئے اور کافی خوشی کا بات ہے کیونکہ ہر کلاکار کا ایک اچھا ہوتا ہے کہ تانسین سماروں میں اپنی پرستو تھی دے تو کافی خوشی ہوئی اس میں پرفارم کر کے اور بھی کافی ہو رہے ہیں لیکن ایک بتانا تو مشکل ہے کافی ہے سب سے بڑی بیات کیا ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی سنگیت کے چھاتر ہیں تو چھاتر لوگوں کو جتنے زیادہ exam کے experience ملتے رہے وہ اچھا ہے تو یہ ساری جو پرستو تھی ہم لوگ دیتے ہیں ہم لوگ کے لئے ابھی پرکشا ہے پرکشا ہے اور زندگی پر سنگیت تو ایک ایسا وشہ ہے جس میں عمر بھار آدمی چھاتری بنا ہوتا ہے اس پرکشا کے ساتھ ساتھ تو جو ہر جگہ کا جو ایک الگ experience ہوتا ہے ہر جگہ ہم لوگ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو یا کچھ نہ کچھ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی کر لیتے تو اور تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے یہ بھی کر لیتے تو اور اچھا ہے تو ابھی ہم لوگ کے جو سارے جو کونسٹ جہاں جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں کرنے ہر جگہ کی کچھ نہ کچھ سمرتی آئی ہیں جو کہیں کی کچھ اچھی بھی ہیں کہیں کی کچھ بری بھی ہیں تو اچھا برا دونوں سے سیکھ رہے ہیں وہ سارے سمرتیاں اپنے من میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے اور کوشش کرتے گی جب دوسری بار کہیں جائیں پرفارم کرنے تو اس چیز کو تھوڑا سا کم کر سکیں کمیں کو رویت جی آپ نے شاسع سنگیت کی بھی تاریم لی ہے سمی کلاسیکل کے بہت سارے آپ نے بیدھائیں سیکھی ہیں کجری جھولا چیتی ٹھومری ٹپا بہت زاری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ شاسع سنگیت ہمارا جو اتنا سمرد ہے وہ آج کہاں کہاں تک پھیل چکا ہے اس کی خوشبو کہاں کہاں پھیل رہی ہے اس وقت تو ہمارا شاسع سنگیت پورے دنیا میں پھیل چکا ہے اور کیونکہ ہم نے بنارس میں گرکل پرمپرہ میں سکشہ بھی آج کل ہم لوگ دیتے ہیں تو ہمارے بیدھے سے بھی کافی بچے آ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور گرکل کی طرح رہتے بھی آئے ہمارے ساتھ تو یہ پرمپرہ تو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے ہم جانا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ نے کلاسیکل میوزک کے ساتھ کچھ فیوشنز بھی تیار کیے ہیں جس میں آپ نے بہت سارے دوسری دیشوں کے جو کلاکار ہیں ان کے ساتھ آپ نے ساندھو اپنا سنگم کیا ہے بتا ہے اس کے بارے میں کچھ ہمارے شتاؤں کو تو سب سے بڑے تھے تو ہم لوگ نے جب یہ شروع کیا تھا فیوزن کرنا تو بس ایسے بیٹھے تھے گروہ کل میں تو ہماری ایک کو آرٹس تھیں اتدہ ان کے ساتھ ایک گانا بنا لیا تو وہ بڑا اچھا لگا اپنے گروہ کو بھی سنائے ہم لوگ نے تو ان کو بھی اچھا لگا تو ان کو کنفیوزن نہیں لگا فیوزن میں تو ان کے آگیا سے پھر ہم لوگ نے ہلکا ہلکا اور کرنا شروع کیا تو اس کے پھر اسپین کے آٹس اسرائیل کے آٹس سویڈن کے آٹس ان لوگ کے ساتھ کام کر کے بینڈ بنایا جو ہے رحمان جی کے ساتھ کی کمپنی کے ساتھ کیا اس کے بعد پھر میں نے لنڈن میں ابی روڈ سٹوڈیو میں سات کنٹری کے آٹس تھے ان سات کنٹری کے آٹس کے ساتھ پھر کام کیا جس میں کی جیز میوزک کے ساتھ بلوز کے ساتھ سامبا کے ساتھ ریگے میوزک تو ان سب طرح کی میوزک کے ساتھ جو کلاسکل میوزک کا سنگم جو کیا ہے تو ایسے تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید کچھ ہی دیش کے ایسے کلاکار ہیں جن کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن باقی بھی سبھی لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی آگے بھی ایک پروجیکٹ ہے اس پر بھی کام کر رہے ہیں اٹلی کے آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ روی جی یہ جو فیوزن کا سلسلہ جو ہوتا ہے اس میں بہت ساری ہمارے ساتھ ہمیں یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی کہ ہم اپنے بھارتی مہک جو ہے سنگیت کی وہ قائم رکھیں تو اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں آپ اس فیوزن میں ہم لوگ بالکل اس کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے سنگیت فیوزن میوزک میں شاستریتہ بنی رہے تو ہم لوگ جب بھی کوئی فیوزن کرتے ہیں تو اس پر اپنا جب ہم لوگ کا جو پاپ آٹس آتا ہے اس میں ہم لوگ کلاسیکل جیسے راگ ہوا کھیال ہوا کہیں ٹھومری ہوا وہی سب گاتے ہیں کچھ الگ سے ہم لوگ کچھ اس میں بولی ووڈ یا کچھ ایڈ نہیں کرتے ہیں ہمارا جو شاستری انگ ہے اسی کو ہم لوگ وہاں پہ سب کے سامنے پروڈیوز کرتے ہیں اور گانے کا یا اس چیز کو ایڈ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس کسی میں کچھ بھی ایڈ کر دیا تو اگر جیسے ایک امریکن سنگر کے جو لیرکس ہیں تو وہ جو سٹوری بتا رہے ہیں اپنے لیرکس میں اسی سٹوری سے ریلیٹیڈ سٹوری ہم اپنے فیوزن میں دکھاتے ہیں کلاسیکل میں اسی طرح کی بندش لیتے ہیں یا تو اس سٹوری کا ایک کوئسچن ہوتا ہے تو اس کا ایک جواب ہم لوگ تیار کر کے تاکہ وہ ایک پوری سٹوری بن کے آئے پویٹک لگے تھوڑی تو سنگیتکار یا رحمان سے جڑاؤ آپ کو کیسا ہوا کچھا کمپنی جو کیوں کی ہے وہ کس پکار کا کام کرتی ہے سنگیت کو لے کر اور اس میں آپ کیسے جڑے ہیں وہ انڈپینڈنٹ آٹیسٹ جیسے ہم لوگ جیسے انڈپینڈنٹ آٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کے گانوں کو ریلیز کرتی ہے کیونکہ کی پلیٹ فارم پہ اور وہاں پہ ریلیز ہوتا ہے تو ہر طرح کے آٹیسٹ ہوتے ہیں بہت سارے آٹیسٹ ان سے جڑے ہوں ہیں تو ہم لوگوں کو بومبے میں مطلب یہ پروپوزل ایک میوزک ایڈ فلم میکر ہے مادھا و را ساراؤگی انہوں نے ہم لوگوں کو یہ پروپوزل دیا کہ تم لوگ وہ وہاں پہ جا کے ایک بار اپلائی کرو یا کوشش کرو ان کو سناو اپنا میزک تو وہ شاید تم لوگوں کو لے لے تو جب ہم لوگوں نے سنایا تو ہم لوگوں کے کمپنی کے پہلے فیوزن بینڈ تھے جن کو انہوں نے ریلیز کیا تو اب یہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہو کیونکہ جب ہم سنگیت کا چولہ اوڑھ لیتے ہیں اور ہندوستانی شاسری سنگیت کی خوشبو کا پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کافی بڑھ جاتی ہیں کہ ہم اس پرمپرا کو قائم رکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سے جوڑیں اس کے لیے کیا آپ کے مطبقاتی ویدھیاں سنچالیت رہتی ہیں اس کے علاوہ دیکھیں ابھی تو جو بینڈ ہم لوگ نے شروع کیا تھا اس کا نام تھا دیس پردیس بینڈ تو وہ بینڈ ابھی کوویٹ کے وجہ سے کچھ آرٹسٹوں کو اپنے کنٹری جانا پڑا رہنا پڑا تو وہ بینڈ ابھی ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی ہم ایک نیا بینڈ بنا رہے ہیں اور مطلب ابھی کچھ ایمیزون کا سی این بی سی کا بھی کونسٹ کیا اس بینڈ کے ساتھ جس میں اپنے پردیش کے آرٹسٹ جو کی اتر پردیش کے آرٹسٹ ہیں اور مدی پردیش کے آرٹسٹ ہیں ممبئی کے آرٹسٹ ہیں دلی تو یہ سارا پورے پرانت کا ہر پرانت کے آرٹسٹوں کو لے کے ایک یہ فیوزن ہم بنا رہے ہیں تو اس میں ہم نے پھر اور آگے پرفارم کریں گے اور مطلب کچھ جیز آرٹسٹ ہیں کچھ بلوز آرٹسٹ ہیں ان کو بھی انکلوٹ کر کے پھر اس کو آگے بڑھا رہے تاکہ یہ اور سپریڈ ہوتا جائے کیونکہ آج کل کی جو یوت ہے اس کو سننا بہت ضروری ہے ہندوستانی کلاسکل میوزک میں کتنی شکتی کسی بھی طرح کی میوزک کے ساتھ گائے بجائے جا سکتا ہے آج بولی وڈ کا کوئی بھی گانا آپ اٹھا کے دو اس میں آپ ہندوستانی کلاسکل میوزک کے جو بندشے سے ہیں وہ راگ جو ہیں وہ بہت آرام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے اس طرح سے شروع کیا انٹروڈکشن تو انڈین کلاسکل میوزک تو وہ ہر جگہ جا کے ہم ایک بیٹھک کرتے ہیں جس میں کی جو شروع ہوتا ہوتے ہیں چاہے وہ ینگ ہو چاہے وہ جن کو کلاسکل میوزک کی سمجھ نہیں ہے وہاں پہ بندشے گا کے اور بولی وڈ کے گانوں کو گا کے جیسے گزلے ہیں چاہے کچھ فیمس سانگ ہے ان سب کو گا کے اس کو کلاسکلی ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اس کا میننگ کیسا ہے اس کو جیسے اس کے بھاو کیا ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کو بہت اچھے طریقے سے کنیک کر پا رہے ہیں تو ابھی دیرے دیرے اس کو انٹروڈیوز کر رہے ہیں لوگوں کو ایک بہت اچھا جب میں آپ کے بارے میں پڑا رہا تھا تو مجھے ایچ ون تیچ ون کے بارے میں جانکاری ملی کہ آپ ایک ایسی پہل بھی کر رہے ہیں جس کے مادہم سے آپ اپنے دادا جی کا یہ جو کاریکرم انہوں نے شروع کیا تھا یہ کاریکرم نہیں ہے ہمارے نانا جی پنڈے چھاردہ ساہی جی کا ایک سلوگن تھا کہ ایچ ون تیچ ون مطلب یہ سلوگن ہے ایچ ون تیچ ون یہ کیا ہے اور اس کے مادہم سے آپ کس پرکار کے سنگیت کی سیوہ کر رہے ہیں دیکھیں سنگیت کی سیوہ مطلب ایچ ون تیچ ون مطلب ہر ایک کلاکار جو ہے ہر ایک کلاکار اس کو اپنی سکھا کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اسے بھی تو کسی سے ملے ویدیا جتنا باٹو اتنا بڑھتا ہے تو یہی ہمارے نانا جی کا کہنا تھا کہ جتنا ہو سکے لوگوں کو اپنی ویدیا باٹو ان کا بھی بھلا ہوگا تمہارا بھی بھلا ہوگا روحیت اس بارے میں کیا کہیں گے ایچ ون تیچ ون کے بارے میں بلکل یہی ہماری بھی دھاڑنا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا اپنے سنگیت کو آگے بڑھاؤ اور اگر کوئی بچہ آ رہا ہے آپ کے پاس تو اس کو ضرور سکھاؤ کیونکہ کیا پتا آپ کو نہیں پتا کل وہ کتنا بڑا کلاکار بن کے نکل جائے تو اسی پرمپرا کو آگے بڑھاتے ہوئے ایچ ون تیچ ون ہم لوگ کیے جا رہے ہیں اور اسی ضرورت سے جب یہ پرمپرا چل رہے ہیں تو بہت ساری پرتیبھائیں نکھار کر سامنے آئیں گی اور ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک نام ہوگا اور وہ بھی کچھ کر کے دکھائیں گی اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی باچیت کو ختم کریں آپ ہمارے سننے والوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں خاص طور سے نمویدیت پرتیبھائیں ہیں انہیں بہت جلدی آج کل خواہش ہے منج پر پہنچنے کی اور بہت کچھ پالے نہیں کی تو ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں زلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے یہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور شاسری سنگید جو ویدیا ہے وہ ویدیا تھوڑی سی کٹھن ہے ضرور لیکن اگر آپ اس کو اپنے برابر سمیہ دیں گے اور پیشنس کے ساتھ سیکھتے رہیں گے اور اپنے آپ کو انیلائز کرتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم کبھی کبھی اپنے آپ کو انیلائز کرنا اور آبزرپ کرنا اپنے سنگید کو کیا آپ کہاں پہ پہنچے بہت امپورٹنٹ ہے وہ آبزرویشن وہ انیلائزیشن تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ میں پیشنس ہو تو ہڑ بڑی میں مت رہیے کیونکہ ہڑ بڑی میں رہیں گے تو پھر کتنا ہوگا آپ پانچ سال گائیں گے دس سال گائیں گے پندرہ سال گائیں گے لیکن یہ ویدیا ہم نے سنا ہے کہ ستر ستر سال تک لوگ گاتے آئے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری گروہ خود 88 کی تھی تو بھی وہ گاہ رہی تھی پرفارم کر رہی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے سیکھنے کے سمئے پہ پیشنس رکھا تھا تو آرام سے سیکھئے اچھے سے گائیے اچھے سے ریاض کرئے ضرور کوئی نہ کوئی چیز اچھی نکل کے آئے گی اور جب راہل اور روحیت مرشا سے ہمارا ساکشاتکار ہو رہا ہے تو یہ ساکشاتکار تب ختم ہوگا جب ایک سوریلی تان آپ چھیڑ دیں اور ہمارے سننے والوں کو کچھ سنا دیں چلتے چلتے ٹھیک ہے ہم لوگ کی راکدیش کی بندیں سنا رہا تھے بادر رے بھی جوری چمکا جی выш بیڈے رات بادر رے بھی جوری چمکا جیfire بادر رے ایسے سمی اپی اچھائے بیدنے والے ایسے سمی اپی اچھائے بہت کو بہت کو لیکن من نہیں بھارا ہے ہمارے شوتا ہوں کبھی کیونکہ جب بازر برس رہے ہیں تو پھر ایک آج اور کوئی چھوٹی ستان اور ہو جائے چلتے چلتے آ یوگر جتبہ دروا چاہوں ہو رسے اومڑ گومڑتا چاہوں ہو رسے اومڑ گومڑتا ہی پرچانٹ گرہ آ یوگر جتبہ دروا چاہوں ہو رسے اومڑ گومڑتا چاہوں ہو رسے اومڑتا چاہوں ہو رسے اومڑا سکے بہت خوب بہت خوب آپ دوں سے ملاقات بھی بہت اچھی رہی اور آپ کی جو تان آپ نے چھیڑی وہ واقعی قابل تعریف ہے ہمارے سننے والوں کو بھی آناند آگیا ہوگا اتنی خاص آپ نے ہم سے باچت کی ملاقات کا موقع دیا اس کے لئے ہم بہت بہت آبھار ہیں آپ کے روحج جی اور راہل جی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ 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 سر